السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہم ربنا زدنا علمان اللہم ربنا زدنا علمان آمین اہل و سال مرحبا خوش آمدید آج ہم انشاءاللہ بزناللہ اپنے شروع سے لے کے آخر تک اس کورس کے سبق نمبر آٹھ میں حاضر خدمت ہیں جس کے اندر ہم انشاءاللہ اپنا چودہ پارہ مکمل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہماری آج سورة النحل اللہ کی مدد توفیق کے ساتھ مکمل ہو جائے گی کورس کے مقاسد ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہیں اسی طرح کورس کانٹینٹ یا کورس کا تعرف بھی آپ کے سامنے بار بار دور آیا جاتا ہے کہ کس طرح سے ہم نے کورس کا تعرف کرنا ہے بغیرہ بغیرہ تو آج انشاءاللہ بزناللہ کل ہم نے میں نے آپ کو شاید سورة النحل کے آغاز میں ایک بات بتائی تھی کہ اللہ جللہ شانوہو نے سورة النحل کے اندر انسان کے لیے بہت بڑی بڑی نشانیاں رکھی ہیں یعنی اگر آپ ان شارٹ احاطہ کریں تو ہمیں سمجھ یہ آتی ہے کہ سورة النحل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کے اوپر ہونے والی اپنی ساری نعمتوں کا تقریباً تذکرہ کی ہے پھر اسی طرح سے ان نعمتوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہماری جتنی بھی ضروریات تھی ان ضروریات زندگی کا بھی تذکرہ کر دی ہے ہمیں کھانے پینے کے لیے جو چیزیں درکار تھیں اس کا تذکرہ ہو گیا ہمیں رہنے کے لیے سونے کے لیے اڑنے کے لیے بچھونے کے لیے سردی سے بچھنے کے لیے گرمی سے بچھنے کے لیے سفر کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت تھی اللہ نے اس کا تذکرہ کر دیا ہمیں خوشکیوں پہ کہاں جانا ہے کہاں نہیں جانا اس کے بارے میں جو رہنمائیاں تھی اللہ نے ان کا تذکرہ کر دیا سمندروں کو اللہ تعالی نے ہمارے لیے مسخر کر دیا اور بتا دیا کہ سمندر سے نکلنے والی چیزیں تم کس طرح سے استعمال کرتے ہو غرض یہ کہ انسان کو جن حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا اور جن کے اندر ضرورت تھی اللہ نے تقریبا سورہ ناہل کے اندر وہ ذکر فرما دی ہے تو آج ان شاء اللہ بذنی اللہ اسی صورت کا بقیہ حصہ بذنی اللہ تعالی ہم مکمل کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی اللہ فرماتے ہیں گزشتہ سبق میں ہمارے پاس آخر میں جو باتیں ہو رہی تھی جو باتیں ہو رہی تھی قیامت کی احوال کے حوالے سے کہ کس طرح سے اللہ تعالی انبیاء کو بھی مبعوظ کریں گے یا اٹھائیں گے لوگوں کو اٹھائیں گے ان کے اندر سے کس طرح سے شہید آئے گا اور کیا کیا باتیں ہوں گی کس طرح کے معاملات ہوں گے اور کیسے شریک اور شرکہ آپس میں جمع ہوں گے اور کس طرح سے وہ شریک اور شرکہ ایک دوسے کا انکار کریں گے ایک دوسے کو رد کریں گے اور ایک دوسے کے بارے میں بات کریں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے یا یہ جھوٹ بول رہا ہے بغیرہ بغیرہ تو اسی کا تذکرہ آکے بڑھ رہا ہے فرمایاء اللہ سبحانہ و تعالی نے اللہ دینہ بولو کافہ روح جنہوں نے انکار کیا یعنی کافر لوگ وصدو اور انہیں نے روکا ایک تو انہیں اللہ کا انکار کیا دوسرا وصدو اور انہوں نے روکا کسی سے عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے اللہ فرماتے ہیں زدنا ہم نے زیادہ کیا ہم ان کے لیے ہم نے زیادہ کیا ان کے لیے کیا عذاباً عذاب کو فوق العذابی عذاب کے اوپر بما کس وجہ سے کانو جو تھے وہ یفسیدورہ فساد کرتے ان کے فساد فی الارض کی وجہ سے ہم نے ان کو عذاب در عذاب سے دوچار کرنا شروع کر دیا اور ان کے لیے عذاب کو بڑھایا پھر فرمایا وَيَوْمَا وَرُسْدِنْ نَبْعَسُوْهَمْ اُٹھائیں گے فِي كُلِّ أُمَّتٍ هَرْ ایک امت کے اندر یا گروہ کے اندر شہیداً گواہ علیہم ان پر من انفسیہم انہی میں سے قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر امت کے اندر سے اس کے اوپر پہلے بات بھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر امت کے اندر سے گواہ کو لے کے آئے گا یعنی نبی کو لے کے آئے گا اور وہ نبی کوئی باہر سے نہیں ہوگا یعنی ایسے نہیں ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام ہے تو وہ لوت علیہ السلام کی امت کے لیے گواہ بن کے آئے یا لوت علیہ السلام ہے تو وہ حود علیہ السلام کی امت سے گواہ بن کے آئے ایسا نہیں ہوگا ہر نبی کو اس کی امت کے اندر سے اللہ تعالیٰ نکال کہ انہی میں سے جو نبی بھیجا تھا اسی کو اللہ تعالیٰ ان کے سامنے کھڑے کریں گے اور ان کی گواہی لی جائے گی گواہی کیا ہوگی کہ آپ نے کیا اپنا پیغام پہنچایا تھا کہ نہیں پہنچایا تھا اس سارے کے سارے انبیاء کہیں گے اللہ ہم نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا قد ادیت الامانہ جو بھی ہمارے پاس وبلفت الرسالہ پیغام بھی پہنچا دیا اور امانت بھی ادا کر دی پھر آگے اللہ فرماتے ہیں سب انبیاء کے اوپر ہم آپ کو گواہ بنا کے لے کے آئیں گے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے آپ علیہ السلام فرمائے عبداللہ عبری یہاں پہ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن جہاں پہ پڑھنا سنت ہے وہاں پہ قرآن کی تلاوت سننا بھی سنت ہے نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں کہنے لگے اللہ کے رسول میں تلاوت کروں آپ کے لئے آپ کے اوپر تو اللہ نے قرآن ناظر کیا اور نے کہا نہیں مجھے قرآن سننا پسند ہے تم تلاوت کرو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو قرآن کی تلاوت سنانے لگے سور النساء کی وہ اوپر یہ آئے کہ اس طرح کر کے وہ آئت میں رجل سے اسکیپ ہو گئی ہے وہ آئت پہ جب اللہ کے رسول پہنچے تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کی کیا کیفیت ہوگی کیا ان کا حال ہوگا جب ان کے ساتھ ان کے گواہ آئیں گے اور آپ کو ہم ان پر گواہ لے کے آئیں گے جب اس آئت پہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری داڑی مبارک تر ہو گئی آنسوں کے ساتھ یعنی یہ امتیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء کے اوپر گواہ بنائیں گے اور اللہ کے رسول کیسے گواہی دیں گے کس طرح سے گواہی دیں گے اس قرآن کے ذریعے کیونکہ قرآن نے ہمیں آکے بتایا کہ انبیاء اکرام نے اپنی دعوت مکمل کی تھی وَإِلَىٰ عَادِنَا خَاهُمْ مُودَا وَإِلَىٰ مَدِيَنَا خَاهُمْ شُعِبَا وَإِلَىٰ سَمُودَا خَاهُمْ صَالِحَا وغیرہ وغیرہ تو نبی علیہ وسلم وہ گواہی دیں گے یہ اللہ نے عزاز بخشا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَجِئْنَا اور ہم لائیں گے بِقَا آپ کو شہیدن گواہ عَلَىٰ هَا أُلَىٰ اِن سَبْ پَرْ وَنَزَّلْنَا اور ہم نے نازل کی عَلَيْكَا آپ پر الْكِتَابَ کِتَابَ یہ کیا کرتی ہے تِبِيَانًا یہ بیان کرنے والی ہے لِكُلِّ شَئِئِنْ ہر ایک چیز کو وَهُدًا اور ہدایت ہے وَرَحْمَتًا 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 وَبُشْرًا اور خوشبری ہے للمسلمین اسلام لانے والوں کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس قرآن مجید کو تین صفات یہاں پر بیان کی پہلی صفت یہ ہے کہ تِبِيَانًا لِكُلِّ شَئِئِسِ مُرَاد ہر وہ چیز جس کا انسان تقاضہ کرتا ہے اس کو ضرورت ہے اس کے چاہے خاندانی مسائل ہیں معاشرتی مسائل ہیں یا کوئی بھی چیز ہے یہ اس کو بیان کرنے والا ہے اور بعض چیزوں کا بیان اجمالاً قرآن نے کیا اور ان کی تفصیل اللہ کے رسول کی حدیث میں آگئی جیسے ہم نے کل آئیت پڑی تھی اور بعض چیزوں کو قرآن نے ویسے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دیا اس کے لئے حدیث کی شاید ضرورت نہیں تھی اس طرح سے دوسری صفت بیان کی وَهُدًا یہ قرآن انسان کی ہر زندگی کے لئے رہنمائی ہے وَرَحْمَتًا اور یہ رحمت بھی ہے وَبُشْرَا اور خوشْخَبْرِی ہے یعنی چار چیزیں بیان کی ہیں خوشْخَبْرِی بھی ہے لیکن ہے یہ سارے کام کن کے لئے ہوتے ہیں للمسلمین آئسلام والوں کے لئے مسلمانوں کے لئے دیگر لوگوں کے لئے نہیں دیگر لوگوں کے لئے تب ہوں گے جب وہ اس کی طرف رجوع کریں گے اور اس سے اپنے مسائل کا حل لیں گے اس کے بعد فرمایا اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ يَا أَمُرُوا وَحُکْم دیتا ہے بِالْعَدْلِ عَدْلِكَ وَالْإِحْسَانِ احسان کا وَعِتَعِذِ الْقُرْبَ قریبی رشتہ داروں کو دینے کا وَيَنْحَا اور وہ منع کرتا ہے عَنِ الْفَحْشَائِ فَحُشْغُوِی سے وَالْمُنْكَرْ اور بُرَائِي کے کاموں سے وَالْبَغْئِ اور زیادتی کرنے سے اس آیت کو آپ غور سے دیکھیں بعض فقہہِ اکرام نے اور بعض آئیمہِ اکرام یہ کہتے ہیں کہ قرآنِ مجید کی اگر صرف یہ ایک آیت نازل ہو جاتی تو ہمارے لئے کافی تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس آیت کے اندر تین چیزوں کا حکم دیا اور تین چیزوں سے منع کی ہے اور یہ تین چیزیں ہی انسان کی پوری انڈیویجل اور سوشل لائف کے لئے کافی ہیں اللہ عدل کا حکم دیتا ہے اب عدل کا مطلب یہ نہیں ہے یاد رکھیں عدل کا مطلب ہمارے ہاں جو انصاف لیا جاتا ہے مثال کے دور پر پانچ روپے ہیں تو ڈھائی روپے دو بندوں میں تقسیم ہو گئے ہم کہتے ہیں جی انصاف ہو گیا یہ اسلام کے رول کے مطابق یہ کوئی انصاف نہیں ہے انصاف اسلام کے رول کے مطابق عدل یہ ہے جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا دیا جائے ایک آدمی کو دس روپے کی ضرورت ہے تو اس کو دس روپے دیے جائیں دوسرے آدمی کو پانچ روپے کی ضرورت ہے تو اس کو پانچ روپے دیے جائیں تیسرے آدمی کو ڈھائی روپے کی ضرورت ہے تو اس کو ڈھائی روپے دیے جائیں تو جس کو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنا پہنچایا جائے یہ عدل ہے اور عدل کا یاد رکھیں یہ بات میری بڑی سی طرح سے ذہن میں رکھیں عدل کا سب سے پہلا حق دار وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے اور اللہ کے ساتھ عدل کیا تقاضہ کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے اور دوسری عدل کی جو ذات ہے حق رکھنے والی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ عدل کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کی رسالت کو حرف آخر مانا جائے آپ علیہ السلام کے فرمان کو حرف آخر مانا جائے اسی کی تنفیذ کے لیے اسی کی تشریح کے لیے اسی کی نشر و اشاعت کے لیے کام کیا جائے یہ عدل ہے اس کے بعد والاحسان اللہ کہتے ہیں احسان احسان کیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رضول سے پوچھا تھا مل احسانو یا رسول اللہ آپ نے فرمایا انت عبداللہکا انکا تراہو فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراکا اس چھوٹے سے پیرے کے اندر پوری چیز آگئی کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو فا ان لم تکن تراہو اگر تمہیں یہ خیال آئے کہ تم اس کو نہیں دیکھ رہے فا انہو یراکا تو ذہن کے اندر یہ بات ہمیشہ رہنی چاہیے کہ وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے یہ احسان ہے یہ احسان بھی انسان کی ذاتی زندگی کے ساتھ وَإِتَعِذِ الْقُرْبَ قریبی رشتنداروں کو دینا مال خرج کرنا اللہ کے راستے ہیں یہ سوشل لائف کے لیے بہترین چیز ہے اس کے بعد تین چیزوں سے منع کیا فرمایا فاہشاہ کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ یعنی برائی کا کام جو انسان زبان سے کرے ہاتھ سے کرے جسم سے کرے خیالات سے کرے یا کسی بھی طرح سے کرے اس کو فہاشی کہتے ہیں فہاشی کے اندر بدزبانی آ جاتی ہے فہاشی کے اندر اریانی اور بے لباسی آ جاتی ہے فہاشی کے اندر زنا وغیرہ آ جاتا ہے تو یہ ساڑھی چیزیں فہشاہ کے اندر آ جاتی ہیں اس کے بعد ترمایا والمنکر منکرات سے مراد یہ فہشاہ اور منکر کے درمیان فرقی ہے کہ منکر تھوڑا سا ہلکہ ہے فہشاہ سے اس کے اندر بھی برائی کے سارے کام آ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو تیسری فارم اللہ نے ذکر کی وہ ہے والبغی بغ کا مطلب ہے کہ انسان کام کرنے کے اندر زیادتی کر جائے یعنی گناہ اتنے کر جائے کہ وہ حد سے متجاوز ہو جائیں بغی بغاوت سے نکلا ہوا نا بغاوت سے نکلا زیادتی کرنا غلو کرنا تو بغی یعنی اتنے گناہ کہ انسان حد سے زیادہ تجاوز کر جائے اللہ نے اس سے منع کی ہے کیوں یعیزو کم وہ تم کو نصیحت کرتا ہے لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت حاصل کرو اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں وعوفو اور پورا کرو بیہد اللہ اللہ کے وعدے کو ازا عاہد تم جب تم وعدہ کر چکے اللہ کا وعدہ کیا ہے وہ آہدے ذریعتم و اشہدہم علا انفسیم الہستو بربکم قولو بلا شہدنا ان تقولو یوم القیامت انکنہ انہادا غافلین تو وہ اللہ شبانہ و تعالی نے اہد لیا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں اس اہد کی نافرمانی تم نے نہیں کرنی وَلَا تَنْقُلُو اور نَا تُمْ تُوڑو الْأَيْمَانَ قسموں کو بعدہ توقیدیہ ان کو پختہ کر لینے کے بعد یا ان کی تاقید کر لینے کے بعد تو قسمیں بھی ہم نے نہیں توڑنی یہ قسموں کو کیوں کہ اہد جو ہے نا اہد اس کی بہت بڑی اللہ کے ہام اہمیت ہے وَعْدَ وَفَا کرنا آپ علیہ السلام کی صدیت سے آپ انتازہ کریں آپ نے فرمایا کہ آیت المنافقی ثلاثہ منافقی تین علامات ہیں اِذَا حَدْ دَسَہ قَضَابَ جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا وَإِذَا وَعَدَ اخْلَفَا جب وہ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا وَعِدَ اتومینہ اور جب آپ اس کے بعد سمانت رکھائیں گے تو وہ اس میں خیانت کرے گا یہ اس کے علامات ہیں منافقی تو وعدے کی اہمیت اللہ کے ہاں بہت ہے پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَقَدَ جَعَلْتُمْ اور تحقیق جَعَلْتُمْ جَعَلْتُمْ اللَّهُ تم نے بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ کو علیکم خود پر کفیلاً زامن انسان نے اپنے آپ کے اوپر اللہ کو زامن بنایا ہے کیوں اللہ کو زامن بنایا ہے دیکھیں آپ کو یہ حلال کا کام کریں یا حرام کا اس کو دیکھنے والا کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَئِهِ رَقِيمٌ عَتِيدٌ وَغُذِعَ الْكِتَابُ فَطَرَ الْمُجْرِبِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ تو اللہ سبحانہ وتعالی زامن اور اللہ گواہ ہے انسان کے ہر عمل کے اوپر فرمایا اصل میں اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے ایک بڑیہ کی بات کی ایک بڑی عورت تھی مکہ مکرمہ کے اندر جو سوت قاتدی تھی یعنی وہ داگا جی تسوت جو بنایا جاتا ہے جس کے ذریعے کپڑے بنے جاتے ہیں وہ سوت کاتا کرتی تھی بناتی تھی پھر اس کو کات دیتی تھی وہ تھوڑی مجرم اور دیوانی قسم کی خاتون تھی یعنی وہ پاگل تھی یوں آپ کہلیں یا منٹلی عل کہلیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ اس عورت کی مثال دی ہے فرمایا وَلَا تَقُونُ نَا تُمْ ہو جاؤ قَلَّتِ اس عورت کی طرح ناقضت اس نے کات دیا یا توڑ دیا غزلہ اپنے سوت کو مِن بَعْدِ قُوَّتٍ پُختہ کر لینے کے بعد انکاسہ ٹُکڑے ٹُکڑے اس عورت نے اپنے سوت کو کات کر جب اس نے پورا برابر کر دیا وہ کار آمد دھاگہ بن گیا تو انکاسہ اس نے اس کو ٹُکڑے ٹُکڑے کر کے رکھ دیا کیوں فرمایا تَتَّقِذُونَ تُمْ پکڑتے ہو اَيْمَانَكُمْ اپنی قسموں کو دَخَلًا بَيْنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ سے مراد یہ ہے کہ یعنی آپ یوں کر لیں کہ بہمی معاملات کے اندر مقروف ریب کے لیے دخل اندازی جیسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہاں پہلا نے اتنا سے وہ کی ہے دخل اندازی کے لیے بَيْنَكُمْ آپس میں اَن تَقُونُ کہ ہو جائے امتن ایک گروہ گیا وہ عربہ غالب من امتن دوسرے گروہ سے یعنی تم جھوٹ بول کے ایک گروہ سے کے سامنے اپنی قسموں کو لے کے آتے ہو تاکہ ایک گروہ دوسرے گروہ کے اوپر آجائے اللہ فرماتے ہیں اِنَّمَا صِرَفْ يَبْلُوْكُمْ اللَّهِ تم کو آزماتا ہے اللہ تعالی بھی اس کے ذریعے وَلَيُبَيِّنَنَّ اور ضرور بضرور بیان کر دے گا واضح کر دے گا جس چیز کے اندر تم اختلاف کرنے والے ہو قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالی اس کو واضح کر دے گا اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَلُوْ شَاءَ اللَّهِ اور اگر اللہ تعالی چاہتا لَجَعَلَكُمْ تو وہ بنا دیتا تم کو امتاً واحدا ایک امت وَلَاكِنْ اور لیکن يُزِلُو وہ گمراہ کرتا ہے مَئِيَ شَاء جس سے چاہتا ہے وَيَهْدِ اور وہ ہدایت دیتا ہے مَئِيَ شَاء جسے چاہتا ہے وَلَا تُسْأَلُنَّ اور ضرور بَضرور تم سے سوال کرے گا اللہ تعالی عمّہ اس چیز کے بارے میں تم جس میں تھے تم تعملون جو تم تھے عمل کرتے تم جو عمل کرتے تھے تمہارے اعمال کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی تم سے ضرور بَضرور سوال کرے گا تو اسی طرح سے اس کے بعد اگلے صفحے کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات واضح کی ہے کہ وَلَا تَتَّخِضُ اصْر میں میں آپ کو بتاؤں ہوتا کیا تھا کہ جو مشرقین مکہ تھے یہ مثال کے طور پر بنو خُزاعہ نے بنو بکر کے ساتھ معاہدہ کیا اب بنو خُزاعہ کمزور ہو گئے تو بنو بکر بنو خُزاعہ سے نکل کے قریش کے عہد میں چلے گئے قریش کمزور ہو گئے مسلمان طاقتور ہو گئے تو ان قریش سے اپنے وعدے کو توڑا اور مسلمانوں کے وعدے میں آگئے یہ ایسے ہی کرتے تھے ان کے لوگ ان کے ہاں یہ نارمل بات ہی کہ ایک قبیلے نے ایک قبیلے کے ساتھ وعدہ کیا ہے فتح و نصرت کا یا دیگر چیزوں کا یا کسی بھی مدد کا تو وہ اس کو توڑ کے دوسرے قبیلے کے ساتھ چلا جاتا جو قبیلہ طاقتور ہوتا اس کے پاس چلے جاتے تو اللہ نے کہا کہ یہ کام نہ کرو اور مسلمانوں کو بھی اس بات سے منع کیا فرمایا وَلَا تَتَّخِذُو اور نا تم پکڑو ایمانکم اپنی قسموں کو داخلن بینکم اپنے درمیان میں دخل اندازی کرتے ہوئے نتیجہ کیا ہوگا فتح ذلہ کہ فسل جائیں قدم ان تمہارے قدم بعد ثبوتیہ ثابت قدم ہونے کے بعد وَتَذُوكُو اور تم چکھو اَسُوہ پریشانی کو یا برائی کو یا عذاب کو بِمَا اُس کے سبب صدد تم جو تم نے روکا ان سبیر اللہ ہی اللہ کے راستے سے بَالَكُم اور تمہارے لئے عذاب و نعظیم بہت بڑا عذاب ہے یعنی اللہ فرمائے رہے ہیں کہ مسلمانوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ تم نے آپس کے اندر یہ کام نہیں کرنا اپنی قسموں کا بہان نہ کر کہ کبھی ادھر سے ادھر نکل گئے ادھر سے ادھر نکل گئے تو یہ نہ ہو کہ تمہارے اس بہانے کی وجہ سے تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی ثابت قدم ہونے کے باوجود بھی فتح و نصر سے دور کر دے وَلَا تَشْتَرُو اور نا تم بیچو بِعَحْدِ اللَّهِ اللہ کے وعدے کو سَمَنًا قَلِيلًا تھوڑے سے پیسوں کے عبض یعنی ایسے نہ ہو کہ ایک قبیلے والے تمہارے پاس آئیں اور آگے کہیں ہم سے اتنے پیسے لے لو اور فلان قبیلے کی ہمایت چھوڑ دو تو آپ اسے وہ پیسے تو لے لیں اور وہ فلان قبیلے کی ہمایت چھوڑ دیں یہ آپ نے اپنے آہد کی ایگریمنٹ کی آپ نے مخالفت کی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اصل میں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس حقیر سے مال کے پیچے لگ کے تم یہ کام کر رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے اِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ صِرف عِنْدَ اللَّهِ 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 کے پاس ہوا وہ خیرن بہتر ہے لکن تمہارے لئے اِنْكُنْ تُمْ تَعْلَمُونَ اگر تم جاننے والے ہو جو اللہ کے پاس ہے بنیادی طور پر وہ ہی تمہارے لئے بہتر ہے اور یاد رکھو مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَادُ جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہونے والا ہے وہ تو فنا ہونے والا ہے وَمَا عِنْدَ اللَّهِ جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے اللہ کے ہاں جو مال ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اور جو تمہارے پاس مال ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے یہ بڑی حقیقت ہے اور بہت بڑی واضح چیز ہے دیکھیں ہمارے ہاں ہماری زندگی کے اندر بات ایسے لوگ آتے ہیں جن کو اللہ نے بڑا عروج دیا ہوتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ زوال کے یعنی گڑے کے اندر ڈوبے بڑے ہوتے ہیں اللہ کے ہمارا جو مال ہے نہیں یہ ختم ہونے والا ہے سلاب آ گیا زلزلہ آ گیا آگ لگئی یہ چند دن پہلے میں دیکھ رہا تھا ایک تصویر تھی کہ کسی آدمی کے گھر میں آگ لگی اور کروڑوں روپے خواف میں مل گئے وہ جلے پھٹے نوٹ نظر آ رہے ہیں تو ما عندکم ینفادو تمہارے پاس جو رہنے والی چیزیں وہ تو اصلی نہیں ہیں وہ تو باقی نہیں رہنے والی و ما عند اللہ ہی باق اللہ کے پاس جو رہنے والی چیزیں وہ باقی ہے وَلَنَ جَزْيَنَّ اور ان قریب اور البتہ ضرور بضرور ہم جزا دیں گے اللہ دینا ان لوگوں کو سبرو جنہیں سبر کیا اجراہم ان کے عجر کا بھی احسنی بہترین قسم کا ما کانو یعملون جو انہوں نے عمل کیے جو لوگوں نے عمل کیا اللہ کہتے ہیں ہم ان کو ان کا ضرور بہ ضرور عجر دیں گے اس کے بعد فرمایا من عمیلہ جس نے عمل کیا صالحا نیکی کا من ذکر چاہے وہ کوئی مرد ہے او انسا یا عورت ہے وَهُوَ مُؤْمِنُ اس حال میں کہ وہ مومن یا مومنہ ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں پہلا انام کیا ہوگا فَالَنُّحِيَنَّهُ ہم اس کو ضرور بہ ضرور حیات دیں گے حیاتاً طیبہ پاکیزہ زندگی طیبہ کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے یعنی ایسی چیز جو ہر نقص سے پاک ہو اگر انسان اللہ پہ ایمان لے آئے اور نیک عمل شروع کر دے تو سب سے پہلا کامیاب انسان اور کامیاب آدمی اور یعنی کامیابی کا سب سے پہلا زینہ یہ ہے کہ انسان اللہ پہ ایمان لے اور نیک عمل شروع کر دے فائدہ کیا ہوگا فَالَنُّحِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو ایسی حیات دے گا جو حیات پریشان کرنے والی نہیں ہوگی یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس آدمی کو بیماری نہیں آئے گی یا اس کے پاس فقیری نہیں آئے گی یا اس کو کوئی اور آزمائش نہیں آئے گی ایسا نہیں ہوگا فَالَنُّحِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ سے مرادگی کلمہ میں نوٹ کر لیں ایسی زندگی ہے جو اتمنان بخش ہے انسان بیمار ہے تو وہ مطمئن ہے اس کے پاس مال نہیں ہے تو وہ مطمئن ہے اس کے پاس اولاد نہیں ہے تو وہ مطمئن ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ مطمئن ہے فَالَنُّحِيَنَّهُ حَيَاتًا طیبہ پھر آگے اللہ کہتے ہیں مال نجزیَنَّهُم اور ضرور بضرور ہم اس کو عجر دیں گے عجراہم بہترین ہا اس کا عجر بیحسنی اور زبردست اور سب سے اچھا ہوگا مَا کَانُوْ يَعْمَلُونَ جو اس نے عمل کیے تھے یعنی جو اس نے عمل کیے تھے اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو آخرت میں بھی بہترین عجر کے ساتھ نوازیں گے تو پہلا فائدہ کیا ہے ایمان و رب صالح کا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بندے کو نیکی کی زندگی اور اللہ تعالی اس کو حیاتاً تویبہ دے دیتا ہے اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قَرَاتَا جب آپ قرآنِ مجید جب آپ پڑھیں القرآنِ قرآنِ مجید کو فَسْتَعِذْ تو پنہ طلب کرلیں باللہ ہی اللہ تعالی کی من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے فَإِذَا قَرَاتَا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآنِ مجید آپ نے شروع کر دیا ہے الحمدللہ رب العالمین اب آپ رکھے کہیں بسم اللہ الرحمن الرجیم ایسے نہیں ہے مطلب یہ کہ جب آپ قرآنِ مجید پڑھنے کا ارادہ کریں تلاوت شروع کرنے لگے ہیں تو آپ بسم الععوذ باللہ ہی من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اس کے پاس فرمایا اِنَّهُ بے شک وہ لئی سا نہیں ہے لہو اس کے لئے سلطان کوئی دلیل عَلَلَّذِينَ اُن لوگوں پر آمنو جو ایمان لائے وَعَلَى رُبِّهِمْ اور وہ اپنے رب پر یتوکلونہ وروسہ کرتے ہیں شیطان کی دلیل یا اس کا وار یاد رکھیں صرف ایسے آدمی کے اوپر چلتا ہے جو آدمی اللہ سبحانہ وتعالی کی یاد سے سو فیصد غالب ہو اور شیطان کا جو وار سب سے بڑا ہے وہ یہ ہے کہ شیطان انسان سے شرک کروا دے اس کو دائرہ اسلام سے نکلوا دے اس کے بعد اگر یہ نہیں کر سکتا تو وہ انسان سے شرک اسغر کروانے کی کوشش کرتا ہے اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اس سے کبائر کروانے کی کوشش کرتا ہے اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو اس سے غائر پر کنسسٹنسی ڈال دیتا ہے یعنی بعض اوقات گناہ چھوٹا آتا ہے اور انسان یہ سمجھ کے کرتا رہتا ہے کہ کوئی بات ہی چھوٹا گناہ ہے نماز کے بعد معاف ہو جائے گا کوئی شک نہیں نماز کے بعد گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ کیا گیا ایک صغیرہ گناہ ایک دن بہت بڑا کبیرہ گناہ بن کے انسان کے اوپر گر پڑتا ہے تو اس سے بچنا چاہیے اللہ کہتے ہیں کہ سیطان کے پاس میرے بندوں کے اوپر جو مجھ پہ توقع کرتے ہیں ان کے حوالے سے کوئی دلیل نہیں ہے وہ شیطان کو ایک منٹ پہ سائیڈ پہ کر کے نکل جاتے ہیں دلیل کن لوگوں کے لئے ہیں وہ لوگ جو صحیح نہیں ہیں وہ کون سے لوگ ہیں ان کا ذکر آگے آرہا ہے فرمایا انما صرف سلطانہو اس کا وار یا اس کی دلیل علی اللہینا ان لوگوں پر ہے یتولونہو جو پھر گئے اس کی طرف واللدین اور وہ لوگ ہم بھی جو اس کے ساتھ مشرکونا شرک کرنے والے ہیں یعنی شرک کرنے والے اور وہ لوگ جو اسی کی طرف ریپیٹ ہو گئے ٹھیک ہے جی تو اس لئے اللہ سبحانہو و تعالی ان کو یعنی یتولونہو کا مطلب ہے دوست بناتے ہیں یعنی انہوں نے شیطان کو واللہ یو علی سے نکلا ہے یعنی انہوں نے شیطان کو اپنا ولی اور اپنا دوست بنا ریا اور وہ اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں لہٰذا اس سے انسان کو بچنا چاہیے پھر اس کے بعد آگے اللہ کہتے ہیں وَعِذَا اور جب بدلنا ہم بدلتے ہیں آیتا کسی آیت کو مکان آیت کسی دوسری آیت کی جگہ وَاللَّهُ 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 سَعْلَا أَعْلَمُ وَجَانْتَهَا بِمَا يُنَزِّلُ جو وہ نازل کر رہا ہے قَالُ تو کہتے ہیں اِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَر اِنَّمَا صِرَفْ أَنْتَ تُو مُفْتَر گھڑنے والا ہے یعنی اس کو آپ یوں سمجھیں کہ قرآن مجید کے اندر بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالی ایک آیت کو ایک طرح سے بیان کرتے ہیں پھر دوسری طرح سے پھر تیسری طرح سے پھر چوتھی طرح سے تو مشیقین مکہ کو یہ بات سمجھ نہیں آتی وہ کہتا ہے یہ تو کبھی کوئی بات کرتا ہے کبھی کوئی بات کرتا ہے کبھی کوئی بات کرتا ہے اصل میں یہ قرآن مجید خود گھڑ کے لے آیا ہے جیسے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ وہ آگے کہتے تھے کہ قیامت کب قائم ہوگی ایک جگہ پہ آیا کہ جب وہ قائم ہوگی تو تم ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے ایک جگہ پہ آیا ہے کہ تمہاری توبہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک جگہ پہ آیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو کلمحل بسر وہ اچانک قائم ہو جائے گی تو اس طرح کی چیزیں وہ لے کے کہتے تھے کہ دیکھو کبھی یہ کوئی بات کرتا ہے کبھی کوئی بات کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں بلکہ اکثروں بلکہ اکثر ان کے لاعلموں نہ وہ نہیں جانتے کل کہہ دیجئے نزلہ ہو اس کو نازل کیا ہے روح القدوسی روح القدوس یعنی جبریل علیہ السلام نے مر ربی کا تیرے رب کی طرف سے بالحق کی حق کے ساتھ لیوسف بیتا لیوسف بیتا تاکہ وہ ثابت قدم کر دے اللہ دینہ ان لوگوں کو آمنو جو ایمان والے ہیں بہدن اور ہدایت ہے بہشرا اور خوشغبری ہے کن کے لیے للمسلمین اسلام مسلمین کے لیے اسلام لانے والوں کے لیے اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والا قدر البتہ تحقیق نعلمو ہم جانتے ہیں انہم کے وہ یقولون کہتے ہیں انما صرف یعلموہ اس کو سکھاتا ہے بشر کوئی آدمی یہ کلام اس کو کوئی بشر آدمی بنا کے دیتا ہے کیوں کہتے تھے مشرقین مکہ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور مکہ کے اردگرد میں بعض ایسے لوگ تھے جو عجمی زبان یعنی عربی کے علاوہ اور زبان کوئی بولتے تھے عبرانی وغیرہ اور وہ تورات کے حافظ تھے یا انجیل کے حافظ تھے تو وہ یہ زبان بولتے تھے تو یہ مشرقین مکہ کہتے تھے کہ اصل میں یہ ان لوگوں کے پاس جاتا ہے اور جا کے ان سے قرآن مجید سیکھ کے آ جاتا ہے اور آ کے ہمیں یہاں پہلے لوگوں کی کسے کہانیاں بیان کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرمارے ہیں کہ کیسی تم بات کر رہے ہو لسان اللذی لسان زبان اللذی وہ یلحدون جس کی طرف وہ نسبت کر رہے ہیں جس زبان کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں وہ کیا ہے وہ عجمی زبان ہے وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِين اور یہ تو واضح عربی زبان ہے یعنی ایک عجمی آدمی عربی خالص کیسے سکھا سکتا ہے کسی کو سوچنے والی بات ہے نا تو اللہ سبحانہ اکل پر بردہ پڑھا ہوئے وہ لوگ جو اس وقت کے اندر عجمی علماء تھے انتورات یا انجیل کے وہ لوگ عربی بول بھی نہیں سکتے تھے صحیح طرح سے سکھانی تو دور کی بات ہے تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا جس زبان کی طرف تو نسبت کر رہے ہو وہ تو عجمی زبان ہے وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِين اور قرآن خالص عربی زبان کے اندر ناضل ہوا اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ لَا يُؤْمِنُونَ جُرْحِم آلَاتِ بِي آیَاتِ اللَّهِ اللہ کی نشانیوں پر اللہ کی آیات پر اللہ فرماتے ہیں لَا يَحْدِيهِمُ اللَّهِ ان کو اللہ حدایت نہیں دیتا وَلَا اُمْ اور ان کے لیے ہیں عذابٌ علیم بڑا دردناک عذاب اِنَّمَا بے شک وہ یفتری گھڑ لیتے ہیں اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہاں جی اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اصل میں دیکھیں کہ جب نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہوئی ہے تو آپ کو اور مجھے ہمیں جتنے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے معاملات نظر آتے ہیں وہ یہی نظر آتے ہیں کہ وہ صبر و صبات کا پہاڑ تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کو تبتی زمین کے اوپر سنگریزوں والی زمین کے اوپر لٹایا جاتا اور ان کے اوپر گرم پتھر رکھا جاتا اور انہیں کہا جاتا کہ لات یا منات یا عزہ کا نعرہ لگاؤ اور وہ زمان سے ایک ہی بات کہتے احد 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 یہاں تک کہ ان کا گوشت اوپر سے خال گل جاتی اور اندر سے چربی باہر آ جاتی لیکن وہ احد احد کہتے تو یہ مکہ کے ابتدائی ایام کے اندر مظلوم صاحبہ زیادہ تر وہ لوگ تھے جو غلام تھے اسی میں آل یاسر بھی ہیں تو ہمیں اگر ہم صیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں آل یاسر کے علاوہ اور یہ ایک امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے کی ایک مثال کے علاوہ کوئی ایسی مثال نہیں آتی نہیں ملتی جس کے اندر کسی صحابی نے یعنی ظلم کی وجہ سے کوئی ایسی بات کر دی ہو جو مشرقین کو خوش کرنے والی ہے سوائے امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ امار کے سامنے ان کے باپ یاسر کو قتل کیا گیا امار کے سامنے ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جو اسلام کی پہلی شہیدہ ہیں ابو جہل نے ان کو قتل کیا تو پھر ان کے اوپر بھی ظلم کیا یہ چھوٹے بچے تھے تو ہوا کچھ اس طرح سے کہ انہوں نے ان کو راضی کرنے کے لیے مجھ سے کچھ کلمیں نکال دیئے انہوں نے چھوڑ دیا جب چھوڑا تو اللہ کے رسول کے پاس بھاگے بھاگے آئے آکے کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے آپ نے اسلام نے فرمایا تمہارے دل کی قیفیت کیا ہے کیا یہ اسلام کے اوپر مطمئن ہے کہنا نہ کہ اللہ کے رسول اسلام کے اوپر تو سو فیصد مطمئن ہے لیکن ان کے ظلم کو میں برداشت نہیں کر سکا کیونکہ آنکھوں کے سامنے باپ کو قتل کیا گیا ہو آنکھ کے سامنے ماں کو ایک بربریت اور ظلم کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہو اور بچہ بھی وہ چھوٹا ہو اور اس کو اس طرح سے مارا پیٹا جائے تو زبان سے کلمہ نکلنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے لیکن دل مضبوط تھا احساس وہ اللہ کے رسول کے پاس آیا کہا اللہ کے رسول یہ معاملہ ہو گیا آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا دل مطمئن ہے تو آپ نے یہ آیتیں پڑھیں اور یہ آیتیں اس وقت میں نازل ہوئی تھی آپ علیہ السلام نے فرمایا من کفرہ جو کوئی انکار کر دے باللہ اللہ کا من بعد ایمانی ہی ایمان لانے کے بعد اللہ مگر کیا من اکریہ جو کوئی مجبور کر دیا گیا وقلبہ اور اس کا دل مطمئن مطمئن ہے بالایمانی ایمان کے ساتھ ولیکن اور لیکن من جو کوئی شرحہ کشادگی کے ساتھ بالکفری اپنے کفر کے ساتھ ہو صدران اس کا دینا یعنی کسی آدمی کا سینہ اپنے کفر پہ کھل جائے تو اللہ کہتے ہیں فَعَلَيْهِمُسْبَرْ غَضَبٌ غَضَبْ ہے من اللہِ اللہ کی طرح سے ایمان لانے کے بعد دو لوگوں کی حالتیں بیان کی ایک وہ بندہ ہے جس کو مارا پیٹا گیا اس نے زبان سے کوئی کلمات ادا کر دیئے لیکن اس کا دل اسلام کے اوپر مطمئن ہے ایسے بندے کے اوپر کوئی حد نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں دوسرہ آدمی وہ ہے جس نے ایمان لانے کے بعد شرع صدر کے ساتھ اس اسلام کا انکار کیا وہ مرتد ہے اور اس کے اوپر غضب ہے حدیث کے مطابق آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے بندے کی سزا جو مرتد ہو جائے اس کی سزا سزائے موت ہے پھر فرمایا والا ہم اور اس کے لیے ہے عذاب و نعظیم بہت بڑا عذاب ذالکہ یہ اس لیے ہے بئنہ ہم کے ذالکہ بئنہ ہم یہ اس وجہ سے ہے اس تحبو اس نے محبوب کر لیا الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو علیہ الآخراتی آخرت پر وَأَنَّ اللَّهَ اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی لا يہدی وہ نہیں ہدایت دیتا القوم القافرین قافر قوم کو یہ کون لوگ ہیں اولائی کا یہی ہیں اللہ دینہ وہ لوگ تبع اللہ مہر لگا دی اللہ تعالی نے علی قلوبہم ان کے دلوں پر وَسَمْعِهِمْ اور ان کے کانوں پر وَأَبْسَوَارِهِمْ اور ان کی آنکھوں پر وَأُلَائِكَ اور یہی ہیں وہ لوگ هُمُ الْغَافِلُونَ جو غفلت برتنے والے ہیں یہاں بھی ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی بھی آدمی جو اسلام سے مرتد ہوتا ہے فل فور اس کے گردن نہیں اتاری جائے گی سب سے پہلے اس کے سامنے مسائل کو رکھا جائے گا کہ بھئی تم نے اسلام کو چھوڑا تو کیوں چھوڑا وہ وضاحت کرے گا اگر اس نے وضاحت کے اندر خدا نہ خواستہ کوئی آیت اپنی مرضی کے مطابق سمجھ لی تھی اور اس کے مطابق اس نے فتوہ دے دیا تھا یا اپنا ایمان بنا لیا تھا غلط سمجھنے کے بعد تو اس کو وہ آیت وہ حدیث وہ بات سمجھائی جائے گی اسلام کا حکم سمجھایا جائے گا اس کو اگر ایک آدمی سے سمجھ نہیں آتا تو دوسرے آدمی کے ساتھ سمجھایا جائے گا دوسرے سے نہیں آتا تو تیسرے کے ساتھ یعنی حد و حسا کوشش کی جائے گی کہ اس کو بات سمجھ آجائے اگر یہ محسوس ہو کہ اس نے بات سمجھ لی ہے اب وہ جان بودھ کے حسد کی بنا پہ یا کسی اور بنا پہ وہ انکار کر رہا ہے تو قاضی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ اس کی گردن اتار نہیں ہے یہ نہیں اتار نہیں یہ جو ہمارے ہماری سسائٹی کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے نا کسی کو بھی کافر کہہ دیتے ہیں اور یہ اتنا سنگین مسئلہ ہے واللہ ہی نظیم آپ حیران ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہہ دیتا ہے تو دونوں میں سے ایک ہو جاتا ہے ایک تو وہ یا تو اگر اس نے کفر کیا ہے یعنی وہ واقعی کافر ہے وہ تو ہو گیا اگر اس نے کافر اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ کہنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اتنا سنگین مسئلہ ہے جس کو ہمارے ہاں اتنا نارمل لیا جاتا ہے کسی کو بھی آؤ جی تو بھی کافر میں بھی کافر وہ بھی کافر یہ بھی کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر یہ کوئی انسانیت ہے ایسی بات نہیں ہے اس کے یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے جو ایک طبقہ مخصوصہ یعنی علماء کرام اور حکومت کے پاس رہنا چاہیے ہر بندے کو اٹھ کے یہ فتوہ نہیں دینا چاہیے اس سے بچنا چاہیے اس سناب کریں جتنا ہو سکے اس کے بعد آگے اللہ فرمایا لا جرمہ نہیں ہے کوئی شک انہم کے وہ فی الاخراتی آخرت کے اندر ہم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے لوگ ہیں سمہ پھر انہ رب کا بے شک تیرہ رب لِلَّذینہ ان لوگوں کے لئے ہاج رو جنہوں نے حجرت کی مِن بَعْدِ مَا فُوتِنُو مِن بَعْدِ بَعْدِ اس کے مَا جو فُوتِنُو وہ آزمائے گئے سمہ جاہ دو پھر انہوں نے جہادے فی سبیل اللہ کیا وَسَبَارُو انہیں سبر بھی کیا اِنَّا رب کا بے شک تیرہ رب مِن بَعْدِ ہا اس کے بعد لَغَفُورٌ البتہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کو جنہوں نے تکلیف مرداشت کرنے کے بعد حجرت کی اس کے بعد اللہ کے راستے میں جہاد کیا اس کے بعد اگر راستے سے اللہ کے راستے میں کوئی مال چلا گیا اولاد چلی گئی کوئی بھی چیز چلی گئی ہے تو اس کے اوپر سبر کے ساتھ کام کیا تو اللہ کہتے ہیں ایسے بندوں کو ہم سارے کے سارے گناہ معاف کر دیں گے کیسے یہ اگلی آیت کے اندر وضاحت آ رہی ہے یوم جس دن تأتی آئے گا کل نفس ہر ایک جان تجادیلو عن نفسیہ وہ خود اپنے آپ سے جھگڑا کر رہا ہوگا اپنے آپ سے جھگڑا کر رہا ہوگا میں کاش میں یہ کام نہ کرتا یہ میں نے کام کیوں کیا مجھے یہ کر لینا چاہئے تھا میں نے فلان کے اوپر زیادتی کیوں کی میں نے یہ ظلم کیوں کیا انسان ایسی حالت میں قیامت کے دن آئے گا کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہوگا ایسے دن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی ان مجاہدین کو ان مہاجرین کو جنہوں نے پریشانیاں دکھ اور تکلیفیں برداشت کی اللہ کے راستے میں جہاد کیا اللہ کے راستے میں صبر کیا اللہ کے راستے میں انہوں نے ہجرت کی یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ سے مطمئن اللہ کے سامنے آئیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے سارے گناہ معاف کر کے ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہاں پہ مقصد ہے بیان کرنے کا کہ لوگ اپنے آپ سے جھگڑا کرتے ہوئے آ رہے ہوں گے وَتُوَفَّ اللہ کہتے ہیں اور پورا پورا دیا جائے گا کُلُنَسٍ ہر جان کو مَا عَمِلَت جو اس نے عمل کیا وَهُمْ لَا يُظْلَمُون اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن ان کے اوپر کسی طرح کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا پھر آگے اللہ برماتے ہیں وَزَارَوَاللَّهُ اور بیان کرتا ہے اللہ تعالی مثال قریتاً ایک بستی کی یہاں پہ بستی سے مراد مکہ مکرمہ کی بستی ہے یعنی یہ جو مکہ مکرمہ کی بستی تھی نا یہ اس وقت حجاہ جزیرہ نمائی عرب کے اندر سب سے زیادہ مقدس بستی تھی اور اس کے رہنے والے لوگ بھی سب سے زیادہ سب سے زیادہ معذر سمجھے جاتے تھے ایبن آپ اندازہ کریں کہ اگر یہ یعنی سردارانِ قریش میں سے کوئی آدمی کسی کافلے کے بارے میں لیٹر لکھ دیتا نا تو اس کافلے کو بھی امن مل جاتا کہ اس کافلے والوں کے پاس جو کعبہ کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں بیت اللہ کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں ان کا لیٹر ہے ان کو کچھ نہیں کہنا ان کو راستے میں اغواہ نہیں کرنا ان کا مال نہیں لوٹنا باحفاظت ان کو راستوں میں چھوڑ دیا جاتا اللہ نے اتنی عزت دی تھی اتونا اتونا دیا تھا پھر چاروں طرف سے مال ان کے پاس آتا تھا بڑی بڑی منڈیاں ان کے پاس لگتی تھی حجاز سے شام سے مصر سے اور جناب کوفہ اور بسرہ سے کافلے ان کے پاس آیا کرتے تھے اللہ نے ان کو امن بھی دیا تھا اور مال بھی دیا تھا لیکن اللہ کیا کہتے ہیں فرمایا وزارباللہ اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثلا مثال قریتا ایسی بستی کی کانت تھے آمینتا اس کے رہنے والے یعنی امن کی حالت میں مطمئنہ اور مطمئن تھے یعتیہ آتا ہے رزقہ ان کے پاس رزق رغدا بے پروائی کی طرف بے پروائی ہو کر یعنی ہر طرف سے رزق ان کے پاس مہیا ہوتا ہے من کلی مکان ان ہر جانب سے ہر طرح کا پھل ہر طرح کا رزق کیسی بستی میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ کوئی چیز اگدی نہیں ہے لیکن ہر طرح کا پھل ان کے پاس مہیا سر عبراہیم علیہ السلام کی دعا کے وجہ سے فرمایا کہ ایسی پر امن مطمئن مالدار بستی وہ موجود ہے پھر انہوں نے کیا فکفرت انہوں نے نشکری کی بِأَنْعُمِ اللَّهِ اللہ کی نعمت کی اور اللہ کی نعمتیں کیا ہیں ان میں سب سے بڑی نعمت نبوتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ علی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی نعمت کی نشکری کی تو اللہ نے کیا کیا فَأَذَاقَهَ اللَّهِ چکھایا اللہ تعالیٰ نے ان کو لباس الجوعی بوک کا لباس سات سال لگاتار مکہ مکرمہ کے اوپر کہہ سالی رہی ہے یہاں تک کہ یہ لوگ جو پر امن لوگ تھے مال والے لوگ تھے پیسے والے لوگ تھے پشاک والے لوگ تھے کھانے پینے والے لوگ تھے یہ لوگ جانوروں کا چمڑا اور ان کی چربی اور ان کی ہڈیاں کھانے پر مجبور ہو گئے لباس الجوع اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو کون سا لباس پہنایا بوک کا وَالْخَوْف بد امنی کا ان کے پاس بد امنی شروع ہو گئی کس وجہ سے بما کانو یسنعونہ جو انہوں نے عمل کیے تھے نبی علیہ وسلم اور یاد رکھیں یہاں سے ہمیں ایک قائدہ ملتا ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر اللہ کی نعمتیں باقی رہیں تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں نعمتوں کی نشکری اگر آپ کرنا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے اپنی نعمتیں چھیننا شروع کر دے گا یہ بات یاد رکھیں نعمتوں کے دوام کے لیے ان نعمتوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے میں آپ کو اس کی ایک ایگزمپل دیتا ہوں اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر آپ کو ایک گاڑی دے دی اب آپ کو یہ گاڑی اللہ نے بطور نعمت دے دی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس نہیں ہوگی تو آپ بجائے اس نعمت کی شکر گزاری اس کی کیا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے اس کا خیال رکھا جائے اس کو احتیاط کے ساتھ چلایا جائے اس کے معاملات کو اچھے انداز سے دیکھا جائے یہ سواری ہے نا اللہ نے نعمت دی ہے لیکن اگر آپ اس کا خیال نہیں دکھتے اس کی ناقدری کرتے ہیں اس کو بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور اس کے معاملات کو اچھے انداز سے نہیں چلاتے تو نتیجہ کیا نکلے گا ایک وقت آنے پر اللہ تعالیٰ آپ کو اس نعمت سے محروم کر دے گا دنیا کی ہر نعمت اسی طرح سے ہے اللہ نے آپ کو دین کی نعمت دی ہے اگر آپ اس دین کی نعمت کو استعمال نہیں کرتے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے اللہ آپ سے وہ دین چھین لے گا اگر اللہ نے آپ کو علم دیا ہے اور آپ اس علم کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اس کو پھیلانے کی کوشش نہیں کرتے اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ آپ سے وہ اپنا علم بھی واپس لے لے گا اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے آپ پیسے کی قدر کیا ہے کہ اس کو اس جگہ استعمال کیا جائے جہاں پہ ضرورت ہے اور اتنا استعمال کیا جائے جتنی ضرورت ہے اور اللہ کے راستے میں خرج کیا جائے اگر آپ یہ کام نہیں کرتے تو اللہ آپ سے پیسہ چین لے گا تو کوئی بھی چیز چھوٹی سی چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی چیز تک جو بھی اللہ کی نعمتیں ہیں اگر آپ ان کے اوپر دوام چاہتے ہیں ہمیشکی چاہتے ہیں کنسسٹنسی چاہتے ہیں تو آپ ان کی قدر کریں تو اللہ تعالیٰ وہ آپ کے پاس رکھے گا اور یہ مشرقین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت کا خیال نہیں کیا تو اللہ نے کیا 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 نبی علیہ السلام کو مکہ میں رکھا تھا نہیں اللہ نے اٹھایا اور مدینے میں بھیج دیا مدینے میں کون لوگ تھے جو اس گزدستہ نبوت کی آبیاری کرنے والے لوگ تھے جو اس پیارے سے پھول کو نرم و گداز پھول کو اپنے سینے کے ساتھ لکھ رہے والے لوگ تھے اللہ نے وہاں پہ اللہ کے نبی کو بھیج دیا قدر کرنے والوں لوگوں کے پاس نعمت چلی گئی اور نہ قدروں سے وہ نعمت چھن گئی تو یہ بہت سب اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں والا قدر البتہ تحقیق جا اہم آئے ان کے پاس رسول ان رسول منہم انہی میں سے تھے فکذبوہ پس انہوں نے اس کو جھٹلا دیا فأخذہم العذاب اللہ نے پکڑ لیا فأخذہم العذاب تو ان کو پکڑ لیا عذاب نے وہم ظالمونہ اس حال میں کہ وہ ظالم تھے اب نبی جو تھے وہ نبی کوئی باہر سے تو نہیں آیا تھا نبی تو انہی میں سے تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء انہی میں سے مبعوث فرمائے اس کے بعد آنگے اللہ کہتے ہیں فَقُلُوا بَسْخَاؤُ مِمْ مَا اُسْتِیسَ سَ رَزَاقَكُمُ اللَّهُ جو رزق دیا اللہ تعالی نے تم کو حلالاً طیباً وہ حلال اور پاکیزہ ہے وَشْکُرُوا وَرْشُکَرُوا نِعْمَتَ اللَّهُ اللہ کی نعمتوں کا اِن کنتم اگر ہوتم ایہو خاص اسی کی تعبدونہ تم عبادت کرنے والے اللہ تعالی نے جو اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو تو جو اللہ نے رزقِ حلال تمہیں دیا ہے اس کے اوپر شکر کرو اور اس کو استعمال کرو انما یاد رکھیں نعمت کی ناقدری میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال نہ کریں نبی صلی اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ تعالی جب اپنے کسی بندے کو نعمت دیتا ہے وہ بندہ وہ نعمت استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں اللہ نے اگر مال دیا ہے تو لباس اچھا رکھیں اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے تو وہ جو آپ اپنے لئے اچھی چیز لے سکتے ہیں وہ لیں اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آئے انہوں نے نارمل سے کپڑے پہنے ہوئے تھے یعنی اس دور کے اندر جو نارمل کپڑے ہوں گے جو امیر یا غریب کا فرق نہیں کرتے ہوں گے بغیرہ بغیرہ اللہ کے رسول نے پوچھا تمہارے پاس مال نہیں ہے کہیں نہ لگے ہاں جی ہے میرے پاس اتنی گائے ہیں اتنی بکری ہیں اتنے اونٹ ہیں آپ الیسلام نے فرمایا فَالْيُرَا عَلَيْكَ أَسْرُهُ پھر تمہاری ذات کے اوپر ان نعمتوں کا اثر نظر آنا چاہئے اللہ نے تمہیں اتنا مال دیا اور تمہارے یہ دھنکے کپڑے ہی نہیں ہیں تو انسان کو اگر اللہ تعالیٰ نعمت دے تو نعمت کی قدر کرنے میں سے یہ بھی ہے کہ اس کا اچھے انداز سے استعمال کیا جائے یہ نہیں کہ اس کو چھپا کے رکھ دیں کیا ضرورت ہے جی میں سادہ بنوں سادگی اپنی جگہ پہ سادگی اپنی جگہ پہ لیکن اچھا لباس پہننا اچھی سواری کا استعمال کرنا جو اللہ نے آپ کو پیسہ دیا اس ٹینڈر کے مطابق اپنا لائف سٹائل بنانا اس کے اندر سادگی یہ نمود و نمائش والا معاملہ نہیں ہے یہ اللہ کی نعمت کو استعمال کرنا اگر کوئی آدمی میں یہ گیرنٹیڈ کہتا ہوں اگر کوئی آدمی اس نیت سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو استعمال کرتا ہے کہ اللہ راضی ہوگا اللہ خوش ہوگا تو یقین کریں اس کا اپنے لئے چیزیں خرید کے پہننا استعمال کرنا یہ بھی اللہ کے ہاں عبادت ہو جائے گی اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو پھر آگے اللہ فرماتے ہیں انما حرمہ صرف حرام کیا اس نے علیکم تم پر کیا المیتت مردار کو و الدمہ اور خون کو و لحم الخنزیرہ اور خنزیر کے گوشت کو یہ جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں وما اوحلہ لغیر اللہ بھی وما اور جو اوحلہ اس پہ تکبیر کہی گی لغیر اللہ غیر اللہ کے اللہ کے علاوہ بھی اس کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر اس کو زباہ کیا گیا تو وہ بھی تمہارے لئے یہ یا اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے لئے وہ زباہ کیا گیا تو بھی وہ تمہارے لئے حرام ہے یہ چار چیزیں حرام ہیں ہاں لیکن ان چار چیزوں کے باوجود فرمایا فَمَنِزْتُرَّ جو کوئی بندہ مجبور ہو جائے مزطر ہو جائے یعنی وہ بلکل سو فیصد مجبور ہے غیر باغن بغاوت کرنے والے کے علاوہ وَلَا عَادٍ اور نائی وہ عادی ہو فَإِنَّ اللَّهَ حَدْتُ بِشَكَ اللَّهَ وَفُورُ الرَّحِيم معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے اس کی شاید میں نے آپ کو پہلے میں سعادی تھی میں دوبارہ یاد کروا دیتا ہوں غیر باغن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پر اب آپ کے سامنے خنزیر کے گوشت کے علاوہ کچھ نہیں ہے اور آپ کو بتا ہے اگر آپ یہ نہیں کھائیں گے تو آپ مر جائیں گے تو اتنا گوشت کھانا ہے جس سے صرف آپ کی زندگی بچے اور آپ نے آگے کی طرف چل پڑنا ہے تاکہ حلال کو تلاش کریں ایسے نہیں آگے اگر سامنے آگیا تو آپ مثال کے طور پر پانچ لکمیں کھا کے آپ کی زندگی کی بقا رہ سکتی ہے تو آپ کہیں چلو یا رب آتو گیا ہے ذرا بہت اچھی طرح سے پیٹ بھر کے کھا لوں تاکہ پر ٹینشن فری ہو جاؤں پھر دیکھی جائے گی غیرہ باغن اس سے مراد یہ ہے وَلَا عَادِن عَادِن سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ایسا راستہ دوبارہ اختیار نہیں کرنا جس راستے پر آپ کو پتا چلے کہ آپ کو حرام ہی ملے گا آپ راستہ تبدیل کریں مثال کے طور پر ایک آدمی نے پاکستان سے ریاض جانا ہے یا انڈیا سے ریاض جانا ہے پیدل اب اس کو پتا ہے کہ وہ ریاض جائے گا دبائی کے راستے سے تو اس کو حرام چیزیں مل جائیں گی اور اگر وہ ریاض جاتا ہے تو اس کو حرام چیز نہیں ملے گی اب یہ پہلی بار غیر ارادی طور پر یا عدم علم کی وجہ سے یہ آدمی وایا دبائی چلا گیا اور راستے میں اس نے کوئی حرام وغیرہ کھا لیا اپنے زندگی کو بچانے کے لیے تو اگلی بار یہ دوبارہ یہ دبائی والا راستہ اختیار نہ کرے وَلَا عَادِن کا مطلب ہے کہ وہ دوسرا راستہ اختیار کرے دوبارہ لوٹ کے اس کی طرف نہ آئے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے تو ایسے آدمی کے یہ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ حَفَسْ بِشَكَ اللَّهُ تَعْلَىٰ غَفُورٌ وَمَعْفْ کرنے والا ہے رحیمٌ رحم کرنے والا ہے وَلَا تَقُولُوا وَرْنَا تُمْ قَحُو لِمَا جُو تَاصِفُ بِعَانْ كَرْتِيهِ اَلْسِنَا تُقُمْ تمہاری زبانِِ الْقَذِبَ جُوْتِ حَاذَا حَلَالٌ یہ حلال ہے وَحَاذَا حَرَامٌ یہ حرام ہے یہودیوں نے بھی یہی کام کیا تھا اللہ نے یہودیوں پہ بھی یہی چار چیزیں حرام کی تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمَ الْمَيْتَ وَدَّمَا وَلَحْمَا الْقِنزِيرُ وَمَا عَحِلَّ بِهِرَ غَيْرِ اللَّهِ یہی چار چیزیں اللہ نے یہودیوں پہ حرام کی تھی باقی ساری چیزیں انہوں نے خود اپنے آپ پہ حرام کر لی تھی جیسے اونٹ کا گوشت نہیں وہ کہتے تھے اور مشرقین مکہ نے بھی اپنی مرضی کے مطابق چیزیں حرام کر لی جیسے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ بحیرہ اور سائبہ اور دیگر اس قسم کے جو جانور تھے انہوں نے خود ہی اپنی دیوی اور دیوتاؤں کیلئے چھوڑا ہوا تھا اور کہتے تھے ان کا گوشت حرام ہے ان کا دود حرام ہے ان کا دود مردوں پہ حرام ہے ان کا دود عورتوں پہ حرام ہے اس کا گوشت میں عورتیں شریف نہیں ہو سکتی ہیں اس کے گوشت میں عورتیں شریف ہو سکتی ہیں اگر یہ نر پیدا ہوا تو مردوں کا ہے اگر وہ مادہ پیدا ہوئی تو مردوں اور عورتوں کیا اس طرح کیا جب و غریب انہوں نے فلوسفی بنائی سورة الانعام میں ہم پڑھ کے آئے تو اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری جو زبانیں جھوٹ بیان کر رہی ہیں کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے اللہ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا یہ تم کرتے کیا ہو تاکہ تم باندو تمہاری زبانیں یہ اللہ پر جھوٹ بانتی ہیں ان اللہ بے شک وہ لوگ جو بانتے ہیں اللہ تارے پر القذب جھوٹ کو لا يفلحونا وہ فلاہ ہرگز ہرگز نہیں پائیں گے دنیا کے اندر تھوڑا بہت فائدہ لے سکتے ہیں ولہم اور لیکن ان کے لیے عذاب العلیم اللہ کے ہاں دردناک عذاب موجود ہے وعلی اللہ اور وہ لوگ حادو جو یہودی ہیں حرمنا انہوں نے کیا کیا حرمنا کہنے لگے کہ حرمنا ہم نے حرام کیا ہے ما قصصنا جو ہم نے بیان کیا من قبل و جس سے پہلے اللہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے اوپر بھی ہم نے صرف وہی چیزیں حرام کی ہیں جو ہم نے پہلے بیان کر دی ہیں وہ کیا ہے وہ چار چیزیں اصل میں یہ مشرقین مکہ نبیر صلی اللہ کو نعوذ باللہ یہ تعان کرتے تھے کہ آپ آکے یہ کہتے ہیں کہ میں تورات کی بھی تعلیم یعنی تورات میں بھی میرا ذکر موجود ہے یا میں پہلے انبیاء کی بات کو لے کے آیا ہوں تو کہتے تھے پہلے انبیاء پہلے انبیاء کے اندر جو قومیں تھیں انہوں نے تو فلان چیز کو حرام کیا تھا اس نے اپنے آپ کے اوپر حلال کیا ہوئے یہ تو پہلے انبیاء کو مانتا ہی نہیں ہے یہ تعان کرتے تھے تو اللہ نے یہ جواب دیا ہے ہم نے ان کے اوپر کوئی چیز حرام نہیں کی تھی اس کے بعد آخری صفحہ اللہ فرماتے ہیں سلمہ پھر کیا ہوا انہ رب کا بے شک تیرا رب لِلَّذِينَا اُن لوگوں کے لئے عاملو جنہوں نے عمل کیے السوعہ برائی کے جنہوں نے یعنی گناہ کی عمل کر لئے بِجَهَالَتٍ جَهَالَت کی بنیاد پر سُمَّتَابُو پھر انہوں نے توبہ کی بِمْبَعْدِ ذَلِكَ اس کے بعد وَأَصْلَحُو اور انہوں نے اصلاح کی انہوں نے نیک عمل کیے انہ رب کا بے شک تیرا رب بِمْبَعْدِحَا اس کے بعد آیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں یاد رکھیں انسان لاعلمی کی وجہ پر جہالت کی بنیاد پر کوئی عمل کر لیتا ہے اور پھر اللہ کی طرح رجوع کر لیتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے لیکن یاد رکھیں اس سے مرحصر یہ ہی نہیں ہے کہ بندے کو ایلمی نہ ہو بعض اوقات انسان گناہ کرتا ہے جانتے بوجھتے ہوئے یعنی اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے لیکن شیطان کے بہکاوے میں آگیا اور اس نے حرام کا ارتکاب کر لیا تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا نہیں ایسے کبھی نہیں ہوتا ہم کہیں گے اگر وہ توبہ کرے گا تو اللہ اس کو بھی معاف کرے گا سچے دیل سے توبہ سچے دیل سے توبہ کی نشانیاں کیا تھیں سب سے پہلے جو انسان نے گناہ کیا ہے اس کے اوپر شرمندگی کا اظہار کرے نمبر ایک کہ واقعی اللہ جو مجھ سے گناہ ہوا میں اس میں شرمندہ ہوں سچے دیل سے شرمندہ ہو نمبر ایک نمبر دو توبہ خالص کرے نمبر تین اس گناہ کو ترق کر دے اور اس بات کا اہد کرے کہ آئندہ وہ یہ گناہ نہیں کرے گا لیکن اس کے باوجود اگر اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے والی ذات ہے بس فرق اتنا ہے کہ آپ اگر کوئی گناہ توبہ کی نیت سے کرتے ہیں تو وہ گناہ معاف نہیں ہوگا مثال کے طور پر مجھے پتا ہے کہ چوری کرنا حرام ہے کہ میں چوری کروں گا پیسے اور اس کے بعد میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا ایسا گناہ معاف نہیں ہوتا توبہ کی نیت سے کیا جانے والا گناہ معاف نہیں ہے ہاں عدم علم پر جہالت پر دانستہ طور پر کسی آدمی نے اگر کوئی گناہ کر لیا ہے اور اس کے بعد اس کو شرمندگی کا احساس ہوا اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا اللہ سے توبہ کی تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے گناہ کو معاف کرنے پر قادر ہے اور اللہ اس کا گناہ معاف کر دے گا ہم کسی کو روک نہیں سکتے کہیں تمہارا گناہ اللہ معاف نہیں کرے گا یہ اللہ کا کام ہے یہ اللہ کا حق ہے یہ اللہ کا رائٹ ہے اللہ سبحانہ وتعالی جیسے چاہتا ہے اس کو اختیار کرتا ہے ہم کسی کو نہیں کہیں گے کہ نہیں تمہیں پتا تھا یہ گناہ تھا تم نے پھر اس کو کیا ہے اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا ایسی بات ہم نے نہیں کرنی اللہ سبحانہ وتعالی معاف کرنے پر قادر ہے کیوں اس کی بہت ساری آیات موجود ہیں یہ اصرفو کا لفظ بولا ہی وہاں پہ جاتا ہے جب انسان کو پتا ہو کہ یہ گناہ کا کام ہے اور وہ اس کو کر رہا ہو ٹھیک ہے جی اور اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں جیسے ایک دوسری آیت میں آتا ہے میرے ذہن سے وہ آیت نکل گی میرے ذہن میں آیت اگر وہ آ جاتی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر بھی محوم اس کا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بندہ اگر وہ گناہ کرے اور اتنے گناہ کرے کہ اس نے اپنی ذات کے اوپر زیادتی کر لی ہے پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اللہ اس کو معاف کرنے والے ہیں تو لہٰذا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کسی کوئی علم تھا اس گناہ کا اور اس نے گناہ کیا ہے تو لہٰذا اب اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا ایسی کوئی بات نہیں ہے اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو معاف کرنے پر قادر ہے اس کے بعد فرمایا انہا ابراہیمہ ابراہیم علیہ السلام کی بات آگئی اللہ فرماتے ہیں انہا ابراہیمہ بے شک ابراہیم علیہ السلام کان امتن وہ اکیلے ایک امت تھے قانتن قانتن کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرما بردار تھے للہی اللہ کے اور حنیفن ایک ہی ان کا رخ تھا یہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے والا سین نہیں تھا قانتن اللہ کے طرف سے حکم آگیا کہ میں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں میں تمہیں زبا کر رہا ہوں اللہ کے طرف سے حکم آگیا چھپ کر کے جا کے زبا کر دیا اپنے بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے طرف سے حکم آگیا بیبادن غیری زی ذرعن اندہ بیتک المحرم مکہ کے پاس جا کے بچوں کو چھوڑ آئے اللہ کے طرف سے حکم آگیا کوئی ضرورت نہیں ہے باپ کے لئے دعا کرنے کی چھوڑ دی اب آپ کے لئے دعا کرنا اپنا اپنا گھر چھوڑ دو اپنا گھر چھوڑ دو جہاں پہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا فرما برداری کی انتہا کر دی قانیتن للا اللہ کے خالصتاً فرما بردار بنے حنیفہ یک رخو کے ادھر ادھر سے ان کو وسوسے شیطان یا کوئی ایسی باتیں اگر آئی ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہوئی قانیتن للا ہنیفہ ولم یکو اور وہ نہیں تھے من المشرقین مشرقوں میں سے اللہ کہتے ہیں شاکرن وہ شکر کرنے والے تھے کس چیز کا لئن عمیہ ان کی نعمتوں کے لئے شاکرن شکر کرنے والے تھے لئن عمیہ اللہ کی نعمتوں پر اجتباہ اللہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں شاکرن وہ شکر کرنے والے تھے یہ فائدہ بتا رہے ہیں ان کے اوپر نام اللہ کا شکر کرنے والے تھے اجتباہ اللہ کہتے ہیں اجتباہ اس کو بچا لیا کس کو اس کو ہم نے چل لیا اجتباہ اس کو ہم نے چل لیا وحداہ اور اس کو ہدایت دی الہ سرات المستقیم سیدھے راستے کی طرف وآتیناہ اور ہم نے دیا اس کو فی الدنیا دنیا کے اندر حسنتا بلائی یاد رکھیں دنیا کی سب سے بڑی بلائی پتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو دین کی سمجھ دے دے یہ دین کی سمجھ اگر کسی انسان کے پاس آگئی ہے نا تو باقی دنیا کی ساری نعمتیں اس کے باؤں کے اندر ڈھیر لگ جائیں گے وآتیناہ فی الدنیا حسنہ اور دنیا کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے لیے حسنہ کیا ہے کہ آج نبی علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو گزرے ہوئے پتہ نہیں کتنے ایک ہزار لاکھ سال ہو گئے اس کے باوجود آج ہم کہتے ہیں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکہ حمید مجید یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے حسنہ تھی کہ یہودی کہتے ہیں ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں مشیقین مکہ کہتے تھے ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں تو یہ لذبہ عنوط ہر بندہ ہر قوم ہر ذات اپنے آپ کے نسبت ابراہیم کی طرف کرنا فخر سمجھ دیئے وآتیناہو فی الدنیا حسنہ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ اور بے شک وہ فی الاخراتی آخرت کے اندر لَمِنَ الصَّالِحِنَ عَلْبَتَّا صَالِحِنَ میں سے ہوں گے سُمَّا پھر اللہ کہتے ہیں اَوْحَيْنَا ہم نے وحی کی علیہی کا آپ کے طرف کس بات کی انتبع کہ آپ پیروی کریں کس بات کی مِلَّتَ عِبْرَاہِمَ عِبْرَاہِمَ عِلَيْهِ السَّلَاةُ کے دین کی حنیفاً یکسو ہو کر کیوں عِبْرَاہِمَ عِبْرَاہِمَ کا دین کی دائمائے سے کوئی بات نہیں سننی قَانِتَ لِلَّهِ خَالِصَتًا اللہ کی فرمامرداری کرنی ہے لوگوں کی خوشنودی کی پرواہ نہیں ہے لوگوں کی لوگوں کی وہ بندہ دنیا کا کامیاب آدمی ہے جس بندے کے دل سے لوگوں کی ملامت کا خوف اور ان کی تعریف کا شوق نکل جائے کامیاب آدمی ہے نہ لوگوں کی ملامت کا خوف ہے حق بات ڈٹ کے کہتا ہے نہ لوگوں سے تعریف سننے کا شوق ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے کھڑا آکھے وہ سننے کوئی نہیں جس نے کرنی کرے نہیں کرنی نہ کرے کوئی فرمی بڑھتا وہ ماں کہا نہ اور نہیں تھے وہ من المشیقین مشرقوں میں سے ابراہیم علیہ السلام مشرقوں میں سے نہیں تھے اس کے بعد اللہ کہتے ہیں انہا صرف جعیرو بنایا گیا اصبت ہفتے کا دین علی الذین ان لوگوں پر اختلف ہو جنہوں نے اختلاف کیا فی اس کے اندر اصل میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے جو بہترین دن تھا ہفتے کا وہ جمعہ رکھا تھا تو یہودیوں نے جمعہ کے اندر اختلاف کر کے اللہ سبحانہ وتعالی سے اختلاف کیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی مرضی سے اپنے لیے تعظیم والا دن ہفتہ بنا لیا یہودیوں کے بعد عیسائی آئے انہوں نے عیسائیوں نے اپنی مرضی سے چینجنگ کر کے ہفتے کے دن کی بجائے اتوار کر لیا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جمعہ کو واپس اپنے لیے اختیار کیا جو اللہ نے اختیار کیا ہوا تھا پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَإِنَّا رَبَّقَ وَإِنَّا رَبَّقَ وَإِنَّا رَبَّقَ وَفْحَسْرَا قیامت کے دن کس چیز کے اندر فی ما جس میں قانو فی ہی اختلفون جس کے اندر وہ اختلاف کرتے تھے اُدْعُوا الٰہ سبیلِ رَبِّكَ بِالْحِکْمَةِ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے دعوت اللہ کے تین قائدے ذکر کیئے فرمایا اُدْعُوا الٰہ سبیلِ رَبِّكَ اُدْعُوا بُلَائِئے الٰہ سبیلِ رَبِّكَ اپنے رب کی طرف بِالْحِکْمَةِ حِکمت کے ساتھ وَالْمَوْعِدَتِ حَسَنَة اچھی نصیحت کے ساتھ وَجَا دِلْهُمْ اور جھگڑا کریں ان سے بِاللتی اس طرح سے یہ احسنو جو بہترین طریقہ ہو یعنی تین باتیں اللہ نے فرمائی سب سے پہلے یہ بِالْحِکْمَة حِکمت سے مراد یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ بات کریں قرآن اور حدیث کی نص کے ساتھ بات کریں ایسے نہیں کہ میں نے کہہ دیا لہذا یہ بات صحیح ہے فلان نے کہہ دیا لہذا یہ بات صحیح ہے فلان کے تجربے کے اندر یہ بات آگئی ہے یہ صحیح ہے میری اکل یہ بات کہتی ہے اس لئے بات صحیح ہے نہیں بِالْحِکْمَة واضح اور بین قسم کی دلیل کے ساتھ پھر اس کے بعد مقصد کیا ہو مَوْعِذَةُ الْحَسَنَة بِہترین نصیحت کے ساتھ اچھی نصیحت اچھی نصیحت کیا ہے کہ بات کرتے ہوئے بندے کو ڈرائیا جائے کہ بھائی اللہ کیا خوف کرو یہ اس آیت کا مطلب نہیں ہے اللہ نے قرآن میں یہ بیان کی ہے میرے بھائی اگر تم اس بات کو مان لیتے ہو تو مَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ مُرَاد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہیں جنت میں لے اس کو بشارت دیں اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کے قریب کرنے کے لیے کوشش کریں ہماری کوشش کیا ہوتی ہے دعوت دین میں میں اپنی بات منوال ہوں میری طرح سے یہ بھاڑ میں جائے جنت میں جاتا ہے جائے جنت میں جاتا ہے جائے مجھے کوئی فرق نہیں بڑھتا بس میری بات مان لینی چاہیے اس کو ہماری دعوت کا یہ مقصد رہ گیا اللہ کے ہاں دعوت کا مسئلہ یہ نہیں ہے دعوت کا مقصد کیا ہے مَوْعِذَةِ اچھی نصیحت کرنا کہ یہ آدمی اللہ سبحانہ وتعالی کے عذاب سے بچ کر اللہ کی قرب اور اللہ کی محبت میں شامل ہو جائے وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ پھر اس کے بعد فرمایا وَجَادِ الْمِلَّتِ هِيَا سنتیسرا اور آخری حربہ کہ اگر بحث و تمہیز کی بات ہوتی ہے مناظرہ یا جدل کی بات ہوتی ہے تو ایسے محول کے اندر گفتگو کی جائے جو بہترین محول ہو ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی ذات کا خیال رکھتے ہوئے نہایت عدب و احترام کے ساتھ بہترین الفاظ کے چناو کے ساتھ بغیر تانو تشنی اور گالی گلوچ کے ایک دوسرے کے سامنے آکے کھڑا ہوا جائے اور دلائل کے ساتھ بات کی جائے اس کے بات فرمایا اور مزے کی بات بتاؤں یہ تینوں چیزیں ہمارے ہاں سے ختم ہوتی جارہی ہیں حکمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے موعدہ وہ مقصد ہے ہی نہیں اور جادل اس سے ہم بھرے ہوئے ہیں کہ موقع ملے اور فٹا فٹا گلے بندے کی یا گردن اڑا دیں یا اس کے ساتھ لڑائی کر لیں یا بندے کٹھے کر کے اس کے ساتھ لڑنے چلے جائیں یہ ہمارے ہاں جادل رہ گیا ہے اور یہ دعوت دین رہ گئی ہے اللہ کہتا ہے انہا رب کا بے شک ترہ رب ہوا اعلم وہ جانتا ہے بمن اس کو ظلہ جو گمراہ ہے عن سبیل ہی اس کے راستے سے اور اللہ جانتا ہے بالمختدین ہدایت پانے والوں کو مقصد کیا انہا علیق البلاغ وعلین الحساب آپ کے ذمہ پہنچانا ہے حساب لینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے پہنچا دیں آپ نے اپنی دلیل کے ساتھ اپنی بات پہنچا دینی ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو ہدایت دے آخر میں جاگ میں آپ کو ایک واقعہ بھی سناتا ہوں اسی حوالے سے مجھے اگر یاد رہ گیا تو اللہ کہتا ہے اسی کے مثل جو آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جو آپ کو مارا گیا یہ تکلیف دی گئی ہے اتنا سی بدلہ آپ نے لینا ہے اس سے زیادہ بدلہ نہیں لینا اگر آپ سبر کر لیں نہ ہوا تو وہ خیرن بہتر ہے لیسوہ بیرینہ سبر کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر بدلہ لیا تھا مارا تھا قتل کروایا تھا نہیں فرمایا ازہبو لا تصریب علیکم اليوم ازہبو وانتم الطلاقاء چلے جاؤ آج سارے کے سارے تم آزاد ہو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے پھر فرمایا وصبر اور سبر کیجئے وما سبروکا اور نہیں ہے آپ کا سبر اللہ باللہ مگر اللہ کے ساتھ وَلَا تَحْزَن اور نا غمگین ہوئیے علیہم ان پر وَلَا تَقُو اور نہ آپ وَلَا تَقُو اور نہ کریں آپ فی زیقین اپنے آپ کو کسی تنگی کے اندر مِمَّا اُسْجِ سَيَمْ قُرُونَ جو وہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں جو وہ ہیلے بہانے کر رہے ہیں جو معاملات کر رہے ہیں آپ کے دل کو اپنے آپ کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سبر سے کام لیں اپنے آپ کو غم کے اندر نہ ڈالیں نہ ہی اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف لے کے جائیں ان کے جو مکر و فریب ہیں اس کا نقصان ہونی کو ہوگا اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ مَعَلَّذِينَ اُن لوگوں کے ساتھ ہے اِتَّقُو جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا وَالَّذِينَ اور ان لوگوں کے ساتھ ہے ہم وہ جو محسنون احسان کرنے والے ہیں نیکی کرنے والے ہیں خیر کرنے والے ہیں تو یہ ہمارا آج کا سبق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ جو بھی ہم نے پڑھا اللہ تعالی اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے سینوں کو کشادہ کریں سبحانک اللہ و بحمد کا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ تو کوئی سوال ہے امجد بھئے مجھے بتا دیں اجزاک اللہ